اسلام علیکم ٹرینٹس میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر تصب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز یہاں پر ہم مارکٹ کے انیلسس تو دیفنیٹلی آپ سے شیئر ضرور کریں گے اسی کے ساتھ میں نے ہک ٹوکن کی پرائس پرڈکشن بھی آج آپ دوستوں کے لیے ایڈ کی ہے کیونکہ اون ڈیمانڈ یہاں سے کچھ ای میلز موصول ہوئی تھی ہمارے ایڈمن کو کہ کیا اس وقت ہک ٹوکن بائک کرنا چاہیے کہ نہیں سو گائز اس کی پرائس پرڈکشن میں آپ سے جب شیئر کروں گا تو ذہن میں رکھئے گا کہ رسک کا ایلیمنٹ ترمیان میں رہے گا ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ گھنٹے ہوئے ہیں ابھی اس کی لسٹنگ کو تو اس کے اندر ابھی پومپ اینڈم رہنے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پومپ اینڈم اس میں کیوں رہے گا اس کی ایک یہ ریزن ہے کہ یہ لانچ پیٹ کے ذرور ٹوکن لسٹ ہوا ہے یہ کوئی سوائپنگ نہیں ہوئی نہ کوئی پیر یہاں پہ لسٹ ہوا ہے سو گائز اب پہلے تو بات کر لیتے ہیں مارکٹ کے سرمایے کی جس میں کمی ہو چکی ہے اس وقت میڈ نائٹ میں سیون بلین ڈالر کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سیونٹین تھاؤزن پلس اس کی مارکٹ بیہیو کرے لیکن ایسا نہیں ہو سکا حالانکہ مجھے ایسے لگتا ہے اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جرم پول جنہوں نے سی پی آئی ریپورٹ آ کر پڑھنی ہوتی ہے امریکہ میں ان کی ایک ہاش سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو انہوں نے ایسی باتیں کی آج ایک کانفرنس میں جس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ ٹیفینٹلی آج کرپٹو مارکٹ پومپ ہوگی کیونکہ یہاں پہ گولڈ کی مارکٹ بہت زیادہ پومپ کر چکی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قریب پچپن ڈالر 55 ڈالر گولڈ مارکٹ میں اضافہ ہو چکا ہے اور امریکہ کی سٹاک میں بھی کچھ بہتری دیکھی گئی ایک مارکٹ رہ گئی ہے بٹکوائن کی جس میں ابھی تک کم نہیں دیکھنے کا مل پارا اس لیول کا جس طرح کام چاہتے ہیں خیر بی ٹی سی نے سیونٹین تھاؤزن کا لیول تھوڑا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ جو ہے مزید اور زیادہ کوئی بہت دوزار پچیسو کا گریش لگانے والی ہے دوسری جانب سے یہاں پر ایک لیڈ مل رہی ہے بٹی سی کو اور بٹی سی فیلہ یہاں پر سکسٹین تھاؤزن نائن ففٹی بھی آ چکا ہے مزید ان دونوں ٹوکن کی کیا صورتحال رہے گی یہ دوستو ہم لاسٹ میں ڈسکشن کریں گے اس کی اور اب بات کر لیتے ہیں پی این بی کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہک ٹوکن یہاں پہ لسٹ ہو چکا ہے اور جب کوئی ٹوکن سٹیک کر کے کے بعد یا لانچ پیٹ کی ڈیڑھ پوری کرنے کے بعد اپنے آپ میں لسٹ کر دیتا ہے مارکٹ میں تو پھر بی این بی کے پرائز گرتے ہیں اٹس روٹین اگر آپ مجھے پچھلے ایک دو سال سے دیکھ رہی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو بی این بی کے پرائز بڑھا دیے جاتے ہیں گائز یہاں پہ بی این بی کی سپورٹ ان رزیسٹنس تھی ٹو ایٹی سیون ٹو تھری زیرو سیون بیس ڈالر کی یہ ٹریڈنگ ویٹ تھی اور بی این بی کی ٹریڈ رہی صرف تین ڈالر کی نوے سے ترانوے تک نائنٹی ٹو نائنٹی تھری تو یہ اس میں ٹریڈ آج آپ کے لیے دیفنیٹلی مشکل رہی ہوگی کیونکہ بی این بی این بی اوبرال یہاں پر کریش ہوا ہے تقریباً سات ڈالر صبح کی مارکٹ کے لیے اور ابھی کی ڈسکیشن میں ایک ساتھ کر دیتا ہوں گائز بی ٹی سی ایتھیریم پمپ ہو رہے تھے ایک ٹائم پہ اور بی این بی گر رہا تھا اور جس دن بی این بی نے پمپ لگایا تھا آپ کو یاد ہونا چاہے کہ بی این بی کے پرائز ٹو سیونٹی پلس تھے مطلب ٹو سیونٹی ٹو تک تھی اچانک سے اس کے اندر ہم نے پینتیس ڈالر کا پلس دیکھا تھا اب وہ پینتیس ڈالر اس میں سے نکلنے والے ہیں اس کے پرائز میں سے جب تھرٹی فائی ڈالر نکل جائیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں مینیموم ٹو ایٹی تک دیکھنے کو ملے گا تو ہم کیا کریں گے اس کی سپورٹ این رسلس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹو ایٹی سے ٹری ہنڈر ڈالر کے دنمیان مطلب کہ بیس ڈالر کی اس میں ٹریڈنگ ویٹھ ہوگی سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایک سار پی اور کارڈینو اور ڈوج کی طرف تینوں کی سیم پوزیشن ہے کوئی خاص صورتحال ان کی ابھی بن نہیں پا رہی سو گائز میٹک کوئن میں آج جب ہم نے صبح کی ویڈیو میں نائنٹی فور سینٹ کا ہائی دیکھا تو اس کے بعد دنیا نے اس میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دی اب ظاہری بات ہے چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے دنیا تو میں نہیں سمجھتا کہ میٹک میں ابھی فوری طور پر انٹری لی جا سکتی ہے کیونکہ جب یہ ایٹی تھری سینٹ پہ تھا تو اس بات کو بھی کتنی دیر گزری ہے صرف چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں اس وقت کئی دوست اس میں بائنگ کرنے سے پہلے ڈال رہے تھے اور اب کیونکہ یہ پمپ کر رہا ہے تو نائنٹی ٹو پہ انٹری بڑی عجیب ہوگری بات ہوگی تو لہٰذا یہاں پر ہمیں ایک لو انٹری رکھنی ہوگی دو لیول کی ون انٹری آف نائنٹی سینٹ اگر یہاں پہ میٹک کریش کر جاتا ہے تو ایک سیونٹی ایٹ سینٹ یہ دو انٹریز آپ کو رکھنی ہوں گی زین میں اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹویلو آر کی ٹریڈ ابھی تھوڑی مشکل ہو چکی ہے لیکن جو ٹویلو آر کے ہمارے یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیے گئے سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیولز ہوں گے سگنلز ہوں گے وہ آپ کو کسی طرح نہ کسی طرح انشاءاللہ سپورٹ ہی کریں گے اچھا گائز لٹی سی کی بات کرتے ہیں اس میں انٹری ہماری تھی سپورٹ کے اتبار سے چھے اتر ڈالر کی سیونٹی سکس ڈالر کی اس نے ہائی لگایا پہلے تو میں لو بتا دوں لو لگایا اس نے سیونٹی سکس پوائنٹ ٹویٹی سیون کا لہٰذا اس میں ہم نے اپنا سپورٹ لیول اچھیو کر لیا اور ریزسٹنس سیونٹی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ایٹی تھی تو گائز یہ ایک زبردست لیول رہا اس نے ون پوائنٹ فیفٹی سنٹ کی ٹریڈ دی ابھی بھی لٹی سی کی دوستویں ابھی کی مارکٹ میں میں آپ کو دو لیول کٹھے بتانے والا ہوں تاکہ آپ پینک نہ ہوں دیکھیں یہاں پہ شیوائنو بھی تھوڑا سا دم توڑ رہا ہے جو نائٹی تھی سنٹ کو ہائی لگا کر رہا ہے تو شیوائنو کی یہاں پہ بائنگ ہوگی فائیو زیرو ایٹی نائن کی اور لٹی سی کی گائز ایک بائنگ بتانے والا ہوں میں آپ کو وہ ہے سیونٹی سکس اور دوسری سکسٹی ایٹ دونوں کے لیے یہاں پر آپ ریڈی رہ کر ایک اچھی ڈریٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سو گائز اور پھر باقی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں مارکٹ پہ جب بی ٹی سی اور کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوگا تو ہی سولانا میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے تو بھی تو کیپٹلائزیشن بہت کم ہے مارکٹ کی تو تھرٹین پوائنٹ ایٹی فائی اس کی ریڈسنس تھی صبح کی مارکٹ میں تو اب اس میں تیس سیٹ کی کمی ہو چکی ہے تو گائز سولانا کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سولانا کی جو مجھے سپورٹ بندی دکھائی دے رہی ہے بہت تھرٹین پوائنٹ ٹوئنٹی ٹھیک ہے تھرٹین پوائنٹ ٹوئنٹی اس کی سپورٹ ہوگی اور دستانس تیس سیٹ پلاس رکھ کر آپ اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں سو گائز فائنلی یونی سویپ نے اپنا یہاں پہ خاموشی کا جو سسٹم تھا توڑ دیا یونی جو پانچ چالی سے نکل نہیں رہا تھا صبح اس نے پانچ پچھتر کا ہائی دکھایا اور اس وقت چھے ڈالر کو یہ ٹچ کر چکا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونی سویپ ہمیں یہاں قریب پچیس سنٹ کی ٹریٹ دے گیا سوگے کی مارکٹ کے لیے یونی سویپ کو یورٹلائز کیا جا سکتا ہے فائن پوائنٹ سیونٹی فائی پہ اور یہ ایک سپورٹ ہوگی اور ایک ہوگی چھے ڈالر کی پانچ ڈالر کی ٹھیک ہے روپیٹ کر دیتا ہوں سو گائز ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر ٹو سپورٹ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ مارکٹ میں ہر طرح کی پوسیبلیٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے چین لنک گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پچیس پرسٹ کی ریلی آ سکتی ہے وہ ہمیں یہاں پر سمپلی دیکھنے کو مل رہی ہے صبح سے لے کے آپ تک چین لنک میں سترہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے جو لیول میں نے آپ کو بتایا تھا چین لنک اگر آپ نے اس پر بائنگ کی ہے تو آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے لہٰذا آٹم ای ٹی سی کی کوئی صورتحال نہیں ہے دوستو بی سی ایچ کافی زیادہ یہاں پر سٹک دکھائی دے رہا جو کہ ہوتا نہیں ہے لہٰذا بی ٹی سی کی جو بی سی ایچ کی جو یہاں پر بائنگ کی سپورٹ بنتی ہے گائز وہ ہے ون او نائن ون او نائن سے پہلے اس کی ابھی کوئی پوزیشن نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوانٹ کو ہم ڈسکس کریں گے گائز کوانٹ ہمیں مسلسل دو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ امیجیٹلی اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیول ہوگا وانٹ ونٹی اور اگر آپ سپورٹ انڈ رزیسٹس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک سپورٹ ہے ایک سو تیرہ ڈالر کی لہٰذا یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں پچھلے دوستو تقریباً چوبیس گھنٹوں سے اے پی ای میں بتیس سینٹ کی کمی ہو چکی ہے جو اس کا پم تھا وہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اب آور ہو گیا اور ہم نے بات کی تھی آپ سے صبح کی ہی مارکٹ میں او کے بی کے بارے میں ٹوئنٹی ون پوائنٹ سکسٹی پہ دوستو اس کے پرائز رزیسٹ کر رہے تھے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فورٹی کو ہاتھ لگا کر رہا ہے سو اسے یوٹلائز آپ کر سکتے ہیں اکیس اشاریہ ساٹھ پہ یہ اس کی اس مارکٹ کی جس ابھی ایک فرسٹ انٹری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں سو گائز آپ بڑھتے ہیں فردر ڈیٹیل میں سی ایچ سیٹ سٹک ہے کوئی صورتحال نہیں بن رہی اور ایک مرتبہ پھر سے اعتماد کی کم صرفی کی وجہ سے یہاں پر ٹرسٹ والٹ میں اچانک سے پچیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے وہ دوست جو ٹرسٹ والٹ میں دو اشاریہ پندرہ کی بائنگ لے کے پھس چکے تھے وہ یہاں پر ٹرس والٹ میں سے فوری طور پر ایکسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے انیلیسز دوستو یہاں پر اون رکھئے گا جن کے اوپر میں آپ سے بہت زیادہ تحقید کرتا ہوں کہ آپ کو خود سے بھی یہاں پر سیکھنے کو پہلی ترجی دینی چاہیے سو گائز اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ٹوکن یہاں پر بمپ نہیں کر رہا سوائے ڈیش کے لیکن ڈیش کو بھاڑا ہے رونی اس مری ہوئی مارکٹ میں ون پوائنٹ سٹی ون پہ آ چکا ہے مزید آپ میں سے کسی کو جنہوں نے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز دین میں رکھئے گا کہ جنہوں نے پہلے بائیں کر رکھئے ان کے لئے یہ خوشہ بری ہے سو گائز میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا سوائے کی مارکٹ میں بین ایکس وان ٹونٹی نائن تک جائے گا تو وہ وان ٹونٹی نائن تک گیا اور اب اس نے ہمیں اس کے اطابعی جسٹ ایک ڈالر کی ڈریٹ دی ابھی آپ بین ایکس سے نکلائیں بین ایکس کا دوستو جو لولیول آپ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ ہے وان ٹو فور وان ٹو فور سے وان ٹو ایٹ کے دریمان یہ یوٹلائز ہو سکتا ہے ریسٹ آف مارکٹ میں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر اور اگر اے آر بی کے بات کریں تو اسے ابھی ٹائم لگے گا دوبارہ سے نائن پوائنٹ زیرو فائف پہ آنے کے لیے دوستو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ ایتھریم یعنی ای 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 ایس دوبارہ سے پھر اٹھو اف ہنڈرڈ میں آ گیا ہے صبح نکل گیا تھا تو یہاں پر ای 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 ایس کی میں آپ کو سپورٹ بتاتا ہوں پہلے آج اس نے دوستو تیرہ اشاریہ پچتر سے چودہ اشاریہ زیرو چودہ اشاریہ زیرو سات تک کا ہائی لگا کہہ سکتے ہیں کہ 32 سینٹ کی ٹریڈ ہوئی روپیٹ کرتا ہوں 32 سینٹ کی ٹریڈ ہوئی اب 32 سینٹ کی ٹریڈ دوستو یہ ایک شرط پہ دوبارہ دے سکتا ہے ایک کہ ایتھریم یہاں پر اپنا ایک سٹرونگ بہیوئیر دکھائے لیٹس ایتھریم میں پچاس ڈالر غائب ہو گئے تو ای این ایس میں سے تین ڈالر غائب ہونا ایک معمولی سی بات ہوگی سو گائز آپ بڑھتے ہیں ہک ٹوکن کی پرائیس پریڈکشن کی طرف گائز یہاں پہ ہک ٹوکن کو اس وقت لسٹ ہوئے قریب چھٹا گھنٹہ لگ چکا ہے یہ پچھلے تقریباً تین گھنٹوں سے مسلسل دو ڈالر سے لے کر 2.05 سے لے کر 2.35 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے اچھا یہ اس کی ہر 35 منٹ کی یا 30 منٹ کی ریزیسٹس ہے ذہن میں رکھئے گا اور سپورٹ بھی اس کی 2.05 کی ہے دوستو ایسے ٹوکن جو لانچ پیڈ کے ثرو بائنس پر لسٹ ہوتے ہیں جو لانچ پیڈ کے ثرو لسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے کہیں دم نہیں توڑتے مطلب کہ ان کو اپنی اخوات پہ آتے ٹائم لگتا ہے اب آپ سب دوستو کو بتائیں میں آپ کو اس کے اوپر تین ویڈیو بنا کر دے چکا ہوں صرف اس لیے کہ آپ تمام دوست ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے دوستو جہاں تک میں نے ایر ان دی اینڈ اس نے جا کے گرنا ہے پیتی سینڈ پہ یا چالی سینڈ پہ اب یہ کتنے دن تک یہاں پر ورگ کرے گا اس کی اگزیمپل میں ماضی سے دینا چاہتا ہوں آج تک جتنے بھی ٹوکن لانچ پیٹ کے تھر لسٹ ہوئے بائن آس پہ یہ تیرہ سینڈ سے مارکٹ میں آیا تھا اور وہ تقریباً چار ماہ تک تیرہ سینڈ سے لے کر پانچ ڈالر تک اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا اچھا دوستو یہ تو ہوگی ہسٹری کی بات اب یہاں پر جتنی بھی حد درجہ پوسیبیلیٹیز ہیں وہ ڈسکس کرتے گا اس پہ بہت زیادہ رزق ہے تو اس میں ٹریڈ کو انجوائے کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ڈالر کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اچھا اب ٹین یا ٹونٹ ڈالر سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کیونکہ میں شروع سے دو سال ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان کی بات ہے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی ٹریڈر کو اگر تو آپ کے پاس ٹوٹل ہی بیس ڈالر ہیں ٹوٹل بیس ڈالر آپ کے پاس پڑھیں تو آپ اس ٹوکن کو چھوڑ دیں بالکل چھوڑ دیں کیونکہ یہ بہت رسکی ٹوکن ہونے والا ہے اور اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ آپ اسے پائے کریں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ دس سینڈ پہ آ جائے تو یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ بہناز ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں نے ٹین سینڈ سے اس کو لانچ کیا تھا ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا اور اگر آپ نے ٹین سینڈ کو فالو نہ کیا اور لالچ کی آپ نے اس کی کہ یہ دو باون پہ چلا گیا تو کیا پتا پانچ باون پہ بھی چلا جائے تو یہ کیا پتا کہ یہ پانچ باون پہ چلا جائے گا یہ سوچ آپ کو لالچ کی طرف لے کر جاتی ہے اور آپ کے سرمایے کو کر دی دیا فنہ سو بیٹر is this کہ اگر آپ یہاں پر ایک سمارٹ انکم رکھتے ہیں تو بھی ہر صورت اس کو جسٹ ہنٹی ڈالر سے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی بڑے تماشے ہونے والے ہیں تو ہوگا کیا آپ میں سے جو دوست یہاں پہ لالچ کرے گا وہ بعد میں ایک ہی بات پوچھتا رہ جائے گا کہ عثمان بھائی ہک ٹوکن میں آپ پمپ کب آئے گا ہک ٹوکن میں آپ پمپ کب آئے گا سو گائز everything is possible so maximum اس کے میں رسک فیکٹر آپ سے شیئر کی ہیں اور جو سوال تھا کہ یہ پانچ ڈالر پہ جا سکتا ہے گائز یہ دس ڈالر پہ بھی جا سکتا ہے اور بتائیں یہی سننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے لیکن جو میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ٹوکن اینڈ پہ گرے گا دس سینٹ پہ یاد رکھے گا دس پہ تیس پہ یا جس طرح جی ایمٹی کی آج ساٹھ ستر سینٹ پہ موت ہو گئی ہوئی ہے تو اس کے اندرہ پمپ آیاں تقریباً چار ماہ ہو گئے لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پانچ مائے ڈالر کی بائیں کر کے بسے ہوئے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں جسٹ اتنے ہی اس مرحلہ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دس ڈالر کی بائیں کر لو بیس کیونکہ اس میں آپ سب دوست آزاد ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز لوٹس آف منی کو یہاں پر ایسی چیزوں میں انویسٹ نہ کریں کیونکہ یہ سلسان ہی رکنے والا مارکٹ میں آئے دن ایسے ٹوکن آتے رہیں گے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور دیلیم کے گھنڈل چارٹ کی طرح سو گائز ناو بی آنے دا چارٹ آف بی ٹی سی بی ٹی سی نے صبح کا ہائی بھی توڑ دیا صبح ہائی تھا دوستو سیونٹین تھاؤزن ٹو تھرٹی سکس بعد میں ہائی لگا سیونٹین تھاؤزن تھری ٹوٹی یعنی کہ جو میں نے آپ کو ریزسٹنس لیول بتایا تھا وہ تھا سیونٹین تھاؤزن تھری نائیٹی مارکٹ وہاں تک نہیں گئی جاتی تو ریزسٹ کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو دوستو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ریزسٹنس میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں کہ بھئی اکثر آپ نے دیکھا گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ نائیٹی منٹ کی ریزسٹنس چاہیے یہاں پہ تالیس منٹ کی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مارکٹ میں سٹریندھ کتنی ہے سو گائز ریزسٹنس نہیں تھی کہاں پر سیونٹین تھاؤزن تھری ٹوٹی پہ کوئی ریزسٹنس پہ ٹائمنگ ہی نہیں رہی مارکٹ ہی چیک رہی ہے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں پھول ڈے کینڈل چارٹ میں ایک بیرش مارو بزو کینڈل بن رہی ہے اب بھرتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر یہ بہت اہم پارٹ ہوگا دوستو آپ کے لیے یاد رکھئے گا بہت ہی اہم ریسٹ آف مارکٹ کے لیے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپورٹ مارکٹ کی بار بار بن رہی ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچاس یہ آپ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سولہ ہزار آٹھ سو پچاس اس کی ایک سپورٹ ہے اب اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو بی ٹی اسی ہمیں معمولی بات ہے سکسٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ پہ دیکھنے کو ملے گا اچھا اب یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسمان بھائی نے آپ کو بتایا کہ سولہ ہزار آٹھ سو پچاس ایک بہت اہم سپورٹ ہے یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی ہے یہاں سے مارکٹ ریورس ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ بنی ہوئی ہے اب مارکٹ میں دوستو اس سپورٹ کو توڑنے میں صرف سو ڈالر کا فرق رہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو بعض اوقات یہ سو ڈالر پھندہ بن جاتے ہیں اب صبح کی مارکٹ سے پہلے پہلے اگر بی ٹی سی اپنی ریکووری کر لیتا ہے اور یہ انٹر ہو جاتا ہے سیونٹی تھاؤزن تھری فٹی تک اور ریزسٹنس بنا لیتا ہے یہاں پر نائنٹی منٹ کی تو ہمیں صبح ایک لمبے عرصے کے بعد سترہ ہزار نو سو تک کا پام یعنی کہ اس کے پرائز آتے دکھائی دے سکتے ہیں اس دوران دوستو جو ٹوکن آپ کے کھام آ سکتے ہیں اس میں اس وقت ہے لنک اور اسی کے ساتھ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں لٹی سی لنک اور لٹی سی آپ کے لیے ہیلپ فول ثابت ہوں گے سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینلچار کی طرح سو گائز یہاں پہ ایتھریم جو تھا وہ ایک نیا ہائی نہیں لگا سکا جیسے کہ صبح ہم نے دیکھا کہ بی ٹی سی نے ایک ہائی لگایا اور اس کے بعد اس نے دوسرا ہائی لگایا لیکن ایتھریم جو تیرہ سو نو کا ہائی لگا جکا تھا تھرٹین زیرو نائن کا وہ دوبارہ اس پہ نہیں جا سکا اس نے میکسیموم کیا ٹچ کیا ٹویلو نائنٹی نائن اچھا ہوا گیا کہ ایتھریم دوبارہ اپنی ایک آخری سپورٹ کے پاس آکے کھڑا ہو گیا ہے اس کی سپورٹ میں آپ کو فور اور کی کینڈل چارٹ بجا کے دکھاؤں گا یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گی سو گائز فول ڈے کینڈل چارٹ میں ہمیں یہاں پہ یہ آپ کو بیرش مارو بزو کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اس کے پرائز بھی شیڈو ڈاؤن سائٹ پہ اوپن کر رہے ہیں اب جب شیڈو ڈاؤن پہ آئے گا تو دوستو سوچنے کی بات ہے اچھا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کی اولڈیسٹ سپورٹ اولڈیسٹ سپورٹ تھی ہے اولڈیسٹ سپورٹ ہے دوستو وان اینڈ ٹو بلکل اس کے سامنے یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا بارہ سو پچھتر پہ یہ آکے کھڑا ہوگیا جو بہت زیادہ ایتھریم کو لے کر خطرے کی بات ہے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بارہ سو سکتر کو چلو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کی سپورٹ اب آپ نے ایک چیز گور کرنی ہے پلیز یہ دیکھیں یہی پہ آکر ایک سپورٹ بن رہی ہے کبھی یہ بریش ہو رہی ہے کبھی یہ بلش تو جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے گی آپ نے فور اور کی کینڈلز کو اپن کر کے دیکھنا ہے یہاں پر دوستو بارہ سو ستر کی سپورٹ ٹوٹتی ہے اور یہاں پہ نئی سپورٹ بنانے میں یہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ تقریباً بارہ سو دس کا لو لگا دے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کہ یہ سپورٹ ٹوٹ کے فوراں بن جانی چاہیے بے شک بارہ سو پینسٹ پہ بن جائے لیکن یہ بھی خطرے کی بات ہے کہ ٹویلو سیونٹی کی سپورٹ ٹوٹے تو ٹوٹے کیوں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں بلش کی بلش کے لیے ضروری ہوگا ایتھیریم کے پرائس میں دوستو اس کا دوبارہ سے ٹویلو نائنٹی فائف پہ آکر دست دینا نائنٹی منٹ کی اس کے بعد یہ دوبارہ سے ہمیں تھرٹین ٹوانٹی فائف پہ دیکھنے کو ملے گا اور مجھے کیسے لگتا ہے دوستو کہ اس کے لیے یہ پچاس ٹالر کا سفر عبور کرنا بہت ضروری ہوگا رسک کے طور پہ اگر آپ ایتھیریم کو یوٹلائز کرنا چاہیں گے تو دوستو یہاں پہ رسکی بلیئر وہی ہوگا جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا میری ریکویسٹ ہے کہ بگنرز اس مارکٹ سے دوری اختیار کریں سو گائز آئی خوب کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور الٹرنیٹیو میں اگر آپ کوئی نیٹیو ٹوکن یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہوگا دوستو ای این ایس